اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم اینڈ نوٹ پہ ہی کام کر رہے تھے ہمارے ہم نے اس پہ فائیو لیکچرز جو ہیں وہ اینڈ نوٹ کے وہ ہم کر چکے ہیں کچھ لوگوں کے کوئیسٹنز آ رہے ہیں کچھ کومنٹس میں بھی روہوں نے ڈسکس کیا اور کچھ لوگوں مجھے پرسنلی بھی یہ پوچھا ہے کہ ہم پیپر کا ٹائٹل کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے اس کو گوگل سکولر میں فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ گوگل سکولر میں وہ پیپر ملتا نہیں ہے تو اس کیس میں ہمیں گوگل کی ایکسٹینشن جب ظاہر ہے اس کی اینڈ نوٹ کی ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو آپ اس کو لائیبریری میں نہیں لاسکتے اور جب لائیبریری میں نہیں لاسکتے تو یہ مینز کہ آپ اس کے جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کو سائٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے سیف فار اگزامپل کہ میں ابھی یہ ایک ہمارا پیپر ہے تو اس میں یہ اگر کسی ایسے جرنل میں ہے جس کی بہت زیادہ سائٹیشن نہیں ہے یا جس کا اچھا امپیکٹ نہیں ہے تو اگر وہاں پہ کوئی پیپر ہے تو وہ نورملی وہ پیپر گوگل سکالر میں اس کو آتے ہوئے کچھ دیر لگ جاتی ہے تو اگر وہ آپ کو پیپر مل گیا ہے لیکن آپ گوگل سکالر میں اس کو فائنڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی سائٹیشن جو ہے وہ نہیں ملتی ہے تو اس کیس میں آپ اس کی سائٹیشن کو خود بھی بنا سکتے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ گوگل سکالر پہ جو سائٹیشن نہیں ملتی ہے جو ریفرنس نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو کیسے کریئیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں جی آپ نے اپنی لائبریئی میں آ جانا یہاں پہ ریفرنسز پہ آ جائیں جو ہے اس کو کلک کر دینا ہے تو اب آپ بیسیکل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہے آپ نے اس کو نیو بنانا ہے تو اس کیس میں آپ نے جو ہے وہ جب اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں اب ہم ون بائی ون جو ہے وہ چیزیں پوٹ کرتے جائیں گے صرف ایکزامپل کے پہلے ہم نے اس میں جو ہے وہ آثر کا ٹائٹل ہے اس کو ہم نے کاپی کر کے تو وہ اس میں پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آثر کے ٹائٹل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کو اچھا رہی ہیں آپ نے ریموو کر دینی ہے کومہ کے ساتھ اس کو سیپریٹ کر دینا ہے یہ تو پھر نیکسٹ آثر ہے اس کو بھی آپ نے کومہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیپریٹ کر دینا ہے انڈ سو آن جو ہے وہ جتنے بھی آثرز ہیں ان کو کومہ سے جو ہے وہ سیپریٹ کر دینا ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس آجاتے ہیں ہم ایئر میں تو پیپر کا ایئر دیکھ لیں یہ پیپر پبلش ہوا ہے ٹونٹی نائنٹین میں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ٹائٹل ہے تو ٹائٹل کو یہاں سے کاپی کریں اور ٹائٹل کے فیلڈ میں جو ہے وہ اس کو پیسٹ کر دیں اس کے بعد جرنل ہے جرنل کا بھی نیم جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو کاپی کر سکتے ہیں یہ کاپی کیا اور اس کو ایس سچ اسے ادھر جا کے جو ہے وہ اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد ہم جو ہے وہ والیوم بغیرہ انفرمیشن ہے تو والیوم یہ جرنل کا جو والیوم ہے یہ اس اس والیوم نمبر ففٹین تو ہم ففٹین کو یہاں سے کاپی یہ والیوم کی انفرمیشن بھی یہاں سے کاپی کر دیتے ہیں ایشو تھری ہے وہ کاپی کر دیتے ہیں پھر پیجز نمبر کی انفرمیشن ہے پیج نمبر کی تو پیج نمبر ہمارے پاس اس کے یہ ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کاپی کر کے تو اس کو بھی وہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے سوری یہ اب میں جو ہے اس کو یہاں سے کپی کی کر کے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا سٹارٹ پیسٹ جو ہے وہ تو زیرو سکس ہے تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ٹائپ آف یعنی کہ یہ انفرمیشن بیسک انفرمیشن ہے جو ہم نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ایس ایس این جرنل کا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ڈی او آئی ہے اس کو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو اور بھی جو انفرمیشن آپ کو اس پیپر کے ساتھ مل رہی ہے وہ آپ یہاں پہ پوٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے سیو کرنا ہے یہ یہاں سے آپ اس کو یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جرنل کا آرٹیکل ہے یا یہ جو ہے وہ بوک چیپٹر ہے تھیسز ہے جو بھی انفرمیشن آپ یعنی کہ یہ جو جس کا بھی آپ ریفرنس یہ لے رہے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ ساری انفرمیشن جب فیل آؤٹ کر لی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کر دیں ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو لائبریری میں جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ریفرنس جو ہے وہ لائبریری کے اندر یہ آگیا ٹھیک ہے اس کو کھول کے پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریفرنس جو ہے وہ یہ لائبریری کے اندر آگیا ہے اب ہم اس کو کوکلی اس کو ڈیمو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جب ہم اس کو یہاں سے ادھر جو ہے وہ اپنے ورڈ کی فائل میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو کیا یہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس اسی طرح سے یہ سائٹ ہو جائے گا تو وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ ورڈ کی فائل ہم نے کھول لی ہے اس میں اوپن کر لی ہے اس میں میں کچھ ٹیکسٹ اسی پیپر کا جو ہے وہ اس کو کافی پیسٹ کر دیتا ہوں اور بعد میں ہم اس ریفرنس کو جو ہے وہ وہاں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہمارے پاس یہ کس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے ہم نے ریفرنس جو ہے اس کو وہاں سے لائبریری میں اس کو سیلیکٹ کر دی ہے اور ورڈ کی فائل میں آکے تو ہم اس کو جو ہے وہ آلٹ ٹو کے ذریعے سے یہاں پہ انزلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اب آگیا ہے ہمارا ریفرنس ٹھیک ہے یہ آتھر کا نیم آگیا اور یہ اس کا یہ آگیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ یہ تو سیٹنگ میں جو ہے باقی ہم کر سکتے ہیں سیٹنگ کے اندر کے یہ اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے سے فار اگزامپل ہم اس کو کسی اور جنرل کے کارڈنگ سیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی اچھا اس میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے آپ وہاں پہ ریفرنس کو یہ جب لگا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک چیز کو شورت اگر ہم اس کو یہ آتھر کی جو لائن ہے اس کو ہم ہر آتھر کو ایک نیو لائن میں کر دیں گے اور جو ہے وہ آتھر کا نیم جیسے کہ ہم پیپر میں دیتے ہیں جمیل اس ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ نسیم جو یہ باقی آتھر کے نیم ہے تو اگر ہم اس کو اس طرح سے یہاں پہ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ یہاں فائل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی چینج آتا ہے جیس ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی آپ نے ریفرنس کو وہاں پہ کیسے ایڈ کرنا ہے جب ہم مینولی کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے یہ ہر آتھر جو ہے اس کا جو سیکنڈ نیم یویولی ہمارا سیکنڈ نیم جو آتھر کا ہوتا ہے جیسے یہ سیکنڈ آتھر ہے نسیم آئیشہ ہے تو اس کو نسیم کومہ کے بعد لگائیں گے جو کمل یہ جو تھرڈ آتھر ہے اس کو بھی یہاں سے کومہ کے بعد ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو رحمان ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کپی کٹ کر لیں گے کومہ کے بعد ایسے ڈاٹ یو ڈال لگا دیں گے جو شہزاد ہے اس کے بھی ہم اس کو بھی آر ڈاٹ شہزاد کر دیں گے اور جو اکبال ہے اس کو بھی ہم اکبال اور اس کے بعد کومہ ایم ڈاٹ زی اس طرح سے ہم اس کو کریں گے تو یہ صحیح جو ہے وہ جو پوٹ کرنے کا طریقہ ہے آتھر نیمز تو پھر جب ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس تو یہ جو ہے وہ جب ہم اس کو ورڈ کی فائل میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ اسی طرح سے آ جائیں گے جس طرح سے ہم نے اس کے اندر چینجز کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو ہے وہ اب یہ دیکھیں یہ نیچے اس کی بیبلیوگرافی بھی اس نے کمپلیٹ دے دی ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس نے اس کو ایڈ کر دیا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ریفرنس جو کہ آلریڈی اگزیسٹ نہیں کر رہا یا آپ کو گوگل میں سے نہیں مل رہا تو اس ریفرنس کو یا پیپر ہے آپ کے پاس بات وہ آپ کو گوگل میں نہیں مل رہا تو اس پیپر کے ریفرنس کو آپ خود بھی انڈوڈ کے اندر جو ہے وہ کیس کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کی انڈوڈ کی ایکسٹینشن آپ جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ گوگل سے نہیں مل رہی تو آپ وہ خود بنا سکتے ہیں تو آج ہم نے یہ سیکھا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اس میں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ بھی کیا ہوگا دیفینیٹلی تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کرلیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ